دوستو جرنل پرویز مشرف کی ایک اور بڑی غلطی سہنیاں بارہ مئی دو ہزار سات کی تھی چیز جسٹس کی کراچی آمد کے موقع پر وہاں جو کھیل کھیلا گیا اس کی وزاتیں مشرف حکومت اور اس کے اتحادی جماعت کو دینا پڑی اس روز آگ اور خون کا کھیل کس نے کھیلا یہ بات ابھی تک سامنے نہیں آسکی لیکن اگر اس روز ہونے والے قتل و غارت کا جائزہ لیا جائے اور اس بات کا سراغ لگانے کی کوشش کی جائے کہ ایسا کیوں ہوا تو سب سے پہلے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک بائقائدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا اور اس کے پیچھے جرنل مشرف کی پسندیدہ اور حمایت یافتہ جماعت ایم کیو ایم تھی اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ گیارہ مئی کو اگلے روز بارہ مئی کو بروز ہفرہ کے لیے جاری ہونے والے سیکیورٹی پلان میں حیرت انگیز دور پر چینجنگ بھی کر دی گئی کہ حفاظتی انتظامات پر معمول پولیس اہلکاران کو اسلحہ اور ہتھیار نہ دیے جائیں طاقت کے استعمال سے گریز کیا جائے حساس مقامات پر ہدایت کے باوجود امارتوں کی چھتوں پر پولیس موجود نہیں تھی کراچی پولیس کے سربراہ ازر فاروقی نے ایس ایس پی سیکیورٹی امین یوسف زئی کے محافظوں سے تمام ٹی پی اوز اور تھانے داروں کو سیکیورٹی پلان جاری کیا جس میں چیف جسٹس افتخار محمد چودری کی ریالی کے دوران خودکش حملوں دھماکوں اور اہم شخصیات کو ٹارگٹ کیے جانے کا خدشہ ظاہر کیا گیا لیکن مختلف مقامات پر تائینات پولیس اہلکاروں کو صرف ڈنڈے اور آنسو گیس شل فرام کیے گئے جو بڑی حیران کن بات ہے کتنی عجیب بات ہے کہ ائرپورٹ ہائی کوٹ اور شارعہ فیصل کے اطراف کی منتخب آبارات پر بھی اہلکار موجود نہیں تھے اور جہاں تھے وہاں انہوں نے تشدد میں مشہول مسئلہ افراد کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی اس کے بعد کیا ہوا یہ اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد کی تمام خون ریزی پاکستانی حوام نے ٹی وی چینلز پر دیکھی اس میں لاشیں گر چکی تھیں اور ابھی لاشیں اٹھانے کا کام جاری تھا کہ اسی ٹی وی پر عوام نے دارل حکومت سے صدر پرویز مشرف کی حمایت میں نکلنے والی ریلی میں ڈھول کی تھا پر بھنگڑے بھی دیکھے گا اور صدر پرویز مشرف کو اپنے حلیف جماعت کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بھی سنا گیا عام خیال یہی ہے کہ اس روز شہر کے امن و امان کو متحدہ قومی مومن نے خراب کیا اس صورتحال میں سوچنے کی بات یہ تھی کہ متحدہ قومی مومن کی سندھ میں حکومت ہے تو وہ اپنی ہی حکومت کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں کرے گی مسلم لیگی وزیر اللہ اور گورنر سندھ میں اگرچہ اختلافات ڈکے چھپے نہیں لیکن چیف جسٹس کی کراچی آمد کے موقع پر صورتحال سے نپنے کی پلانی کے دوران اسی اختلافات کا اظہار کیا گیا اور یہ اختلافات سامنے آئے اور جس طرح فریقین نے ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکار کیا اس وجہ سے اس بات کو غماتی کرتا ہے کہ صوبائی حکومت اور گورنر سندھ کے درمیان ورکنگ ریلیشنشپ انتہائی نہ ہونے کے برابر تھی کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ بارہ مای سے چار روز قبل سندھ کے وزیر اللہ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کے مابین رابطہ منقطع ہو گئے تھے اور حکمران اتحاد میں شامل دونوں جماعتوں میں اختلافات شدت اختیار کر گئے تھے ان اختلافات کی وجہ یہ تھی کہ وزیر اللہ ہاؤس ایمکی ایم کی طرف سے ریلی نکالنے کا سخت مخالص تھا جبکہ گورنر ہاؤس ریلی کو ہر طرح کی سپورٹ دینے کا حامی تھا چنانچہ معاملات بگڑتے گئے وزیر اللہ سندھ نے اپنی پارٹی قیادت کو متوقع خون ریزی سے ریلی سے دور روز قبل آگاہ کر دیا تھا جس پر حکمران جماعت کی قیادت نے آلہ حلقوں تک یہ پیغام بھی پہنچا دیا مگر پھر بھی ایم کی ایم کی ایم کی ریلی کو ملتوی نہ کیا گیا وزیر اللہ سندھ کو بعد میں اسلام آباد سے آنے والی ہدایت کی روشنی میں ریلی کے حوالے سے بالکل سائل لائن کر دیا گیا اور کراچی کا پورا انتظام گورنر ہاؤس نے سنبھا لیا وزیر اللہ ڈاکٹر عرباب رحیم نے اس بات کا بھی شکوا کیا کہ پارٹی صدر چودری شجاعت حسین سے کہا گیا تھا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکے بارہ مئی کے سانے نے تمام جواتوں کو متاثر کیا حالات کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے ایم کی ایم نے تمام تر ذمہ داری صوبائی حکومت پر ڈالنے کی کوشش کی لیکن وزیر اللہ بھی اس سلسلے میں بہت ہی متحرک تھے جو کوشش کامیاب تو نہ تھی لیکن اس دوران ہی ضرور یہ ہوا کہ دیگر سیاسی جماعتوں نے بارہ مئی کے حالات و واقعات کا ذمہ دار ایم کی ایم کو قرار دینا شروع کر دیا حکمران جماعت نے بھی ان لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا لیکن اسی دوران صدر جنرل پرویز مشرف کی طرف سے ایم کی ایم کو سپورٹ کرنے کی ہدایت کے بعد حکمران مسلم لیگ نے پر اسرار خاموشی اختیار کر لی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں